بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت مرز کروں کہ ہمیں ہر اعتبار سے اور ہر صورت اور ہر حالت میں جو ہے وہ ڈبلو ایچو کی تمام ہدایات پر عمل کرنا ہے اور اپنی حکومت کی بتائی ہوئی تمام ہدایات پر عمل کرنا ہے اور ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو حکومت یا پرشاسن کے خلاف ہو دوسری بات رہی یہ کہ تازیہ کیسے اٹھے گا تو آپ یقین جانیے ہر انسان اپنے اعتبار سے اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی صورت حال میں ہمیں تازیہ کو کربلا تک پہنچانا ہے اس لیے کہ تازیہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے جنازے کی شبیہ ہے ہمارے آشیہ قوم کا ایک مزاج ہے اور ایک رواج یہ ہے کہ ہم جب تک تازیہ دفن نہ کر لیں اس روز تک جو ہے وہ ہم اپنا فاقہ نہیں کھولتے ہیں اور تازیہ دفن کرنے ہی کے بعد ہم لوگ کچھ کھاتے یا پیتے ہیں اور اگر ہمارے گھر میں میت ہو جائے یا اس روز کوئی مر جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حسین کا تازیہ پہلے دفن کریں گے اور اپنے باپ بھائی یا عزیز کی میت کو بعد میں دفن کریں گے آشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک اولاد بھی مر جائے تو پرسا نہیں لیتے تمام حضرات قوم کے بزرگ علوماء خطوبہ زاکرین خدمت گزارانے قوم و ملت اپنے اعتبار سے صرف اسی کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہمیں اجازت مل جائے چند افراد جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں تقریباً چار لوگ ہیں جنہوں نے یاچی کا دائر کی ہے اسی تازیہ کی تدفین کے لیے اور آشور کے لیے اور ہمارا ایک گروپ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا ہے جس میں مانگ یہ کی گئی ہے کہ صرف ہمیں اتنے لوگوں کی اجازت دے دیں جتنے لوگ جنازہ اٹھانے میں ہوتے ہیں تقریباً چار یا پانچ لوگوں کی اجازت دے دیں تاکہ ہم اپنے گھروں اور اپنے ازا خانوں میں رکھے ہوگے تازیوں کو زمین کرولہ کے سپرد کر سکیں کیونکہ یہ ایک ماہ کا ارمان ہے یہ ایک اس ماہ کا ارمان ہے کہ جس کا بھرا گھر کرولہ میں اچڑ گیا میری تمام مومنین سے گزارش ہے میں صرف اسی لئے آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ دعا کریں اس لئے کہ ہم ازادار ہیں ہم ماتمدار ہیں مگر اس ازاداری کا ایک وارث ہے جو پردہ غیم میں بیٹھا ہے اس کی طرف رجوع کریں مولا امام زمانہ اے حجت آخر اے زمانے کے امام اے اس دور کے مشکل کشاہ ہماری مدد کیجئے اور اپنے جد کی اس ازاداری کو کسی طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیے عزیزو یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے امام کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس لئے کہ امامی اس مشکل کے وقت میں ہماری اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں فقط و السلام